بلیوں کے خاندان میں بڑی بلیوں سے مراد شیر، ٹائگر، چیتہ، تیندوہ وغیرہ ہیں ایک وقت تھا جب پاکستان میں بڑی بلیوں کی پانچ انواہ پائی جاتی تھی لیکن اب پاکستان سے ببر شیر، ٹائگر اور چیتے کا ختمہ ہو چکا ہے اس وقت بڑی بلیوں میں پاکستان میں صرف تیندوہ اور برفانی تیندوہ پائی جاتا ہے میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی آج کی یہ ڈاکومنٹری پاکستان میں پائی جانے والے تیندوے اور برفانی تیندوے کے مطلق ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر ایک تیندوہ کچھ لوگ تیندوے یعنی لیپرڈ اور چیتے میں فرق نہیں سمجھتے حالانکہ یہ دونوں الگ انواہ ہیں تیندوہ درخت پر چڑھ سکتا ہے جبکہ چیتہ نہیں چڑھ سکتا چیتے کی کھال کے دبے تیندوے کی نصپت ٹھوس اور کمر پتلی ہوتی ہے چیتہ سب سے تیز رفتار زمینی جانور ہے جبکہ تیندوہ چیتے جتنا تیز نہیں باگ سکتا تیندوہ گاز کے میدانوں خوش چنگلات اور پاڑی علاقوں میں پائی جاتا ہے ایک وقت تھا جب تیندوہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں پائی جاتا تھا لیکن آج کل یہ صرف ازاد کشمیر، مارگلا ہیلز، ملکہ کوسار مری اور گلیات وغیرہ میں پائی جاتا ہے کچھ رپورٹس کے مطابق یہ سن اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اب بھی موجود ہے پاکستان سے باہر تیندوہ دنیا کے ایک وسیع رکبے پر پائی جاتا ہے یہ جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرقے وسطہ اور تقریباً تمام بریعظم افریقہ میں پائی جاتا ہے یہ قدرتی طور پر یورپ اور امریکہ میں نہیں ملتا بریعظم جنوبی امریکہ میں تینوے سے ملتا جلتا ایک اور جانور پائی جاتا ہے جسے جیگوار کہتے ہیں تینوے کے جسم پر پھول کی طرح کالے دبے بنے ہوتے ہیں جنہیں روزیٹ کہا جاتا ہے یہ اسے درختوں میں کیمو فلیج قائم کر کے چھپنے میں مدد دیتے ہیں یہ پھول جیگوار کے جسم پر بھی ہوتے ہیں لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جیگوار کے پھول میں نکتے ہوتے ہیں اور یہ تینوے سے قد کاٹ میں زیادہ ہوتا ہے تینوے کا قد تین سے چھ فٹ تک اور دم تین سے چار فٹ تک ہوتی ہے اس کی لمبی دم دوڑتے وقت گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی طرح اس کے جسم کا توازن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے تینوے انتہائی پھرتیلا اور زبردست شکاری جانور ہے آج تک تیز ترین دوڑنے والے انسان کی رفتار چوالیس کلومیٹر فی گھنٹا ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ تینوے اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور چھ میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے تینوے کے برقس چیتا ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے تینوے انسانوں سے پانچ گناہ بہتر سن سکتا ہے اور آٹھ گناہ بہتر دیکھ سکتا ہے تینوے دن کو درخت پر لمبی ٹان کر سویا رہتا ہے اور رات کو شکار کے لیے بایر نکلتا ہے اس لیے اسے نوکٹرنل اینیمل کہتے ہیں یہ کیڑوں چوہوں پرندوں بندروں سے لے کر ہیرن اور بڑے گاس کے چپائیوں کا شکار کرتا ہے یہ شکار کرنے کے لیے بلکل آہستگی اور خاموشی کے ساتھ اپنے شکار کے پیچھے سے بلکل قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی گردن پر حملہ کر کے اس کا سانس بند کر کے مار ڈالتا ہے اس کے پاؤں اتنے زبردست بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ خاموشی سے چلتے ہوئے بغیر کوئی آواز پیدا کیے شکار تک پہنچ جاتا ہے اور اسے دبوچ کر مار دیتا ہے شکار کو مارنے کے بعد یہ اسے درخت کے اوپر لے جاتا ہے جہاں یہ آرام سے باقی جانوروں سے بچ کر شکار کو کھاتا ہے کبھی کبھی یہ دن کو سویا ہو تو قریب سے گزرنے والے چپائیوں کے ریور پر اوپر سے چھلانگ لگا کر بھی حلا بول دیتا ہے یہ درختوں پر چڑھنے میں بہت ماہر جانور ہے اور چند سیکنڈ میں درختوں پر چڑھ سکتا ہے اور ایک درخت سے دوسرے درخت تک بندروں کی طرح چھلانگ بھی لگا سکتا ہے اکثر یہ شیروں لگڑ بگڑوں اور جنگلی کتوں سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھ جاتا ہے جو اس کا شکار کرنے یا اس کے شکار کو چھیننے آتے ہیں یہ بہترین تیراک بھی ہیں اور اکثر مچھلیاں بھی چٹ کر جاتے ہیں تاہم اپنے جسم میں پانی کی کمی کا بڑا حصہ یہ شکار کیے گئے جانوروں سے پورا کرتے ہیں باقی بلیوں کی طرح یہ بھی مختلف جگہوں پر پشاب کر کے اپنے علاقے کی حد بندی کرتے ہیں جہاں دوسرے تیندووں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے یہ ٹائگر کی طرح تنہائی پسند ہوتے ہیں مادہ مختلف جگہوں پر پشاب کر کے نشان لگاتی ہے جس میں موجود ملاب کے فیرومونز کی خوشبو محسوس کر کے نر اس کو ڈون لیتا ہے شیر کی طرح یہ بھی ہر پندرہ منٹ بعد باقاعدہ پانچ دن مادہ سے ملاب کرتا ہے اور تقریباً دو سو پچاس دفعہ ان کا ملاب ہوتا ہے مادہ تین ماہ تک حملہ رہتی ہے اور ایک سے تین بچوں کو جنم دیتی ہے بچوں کو مادہ اکیلے ہی پالتی ہے اکیلے رہنے کی وجہ سے اکثر یہ نومولود بچوں کو درختوں میں چھپا کر شکار پر جاتی ہے جو کبھی کبار دوسرے جانوروں کے ہتھے بھی لگ جاتے ہیں بچے تقریباً دو سال تک ماہ کے پاس رہتے ہیں اور اس طوران مادہ دوبارہ ملاب نہیں کرتی جانوروں کی تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق تینوہ ایسے جانوروں میں شامل ہے جو انکریم خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھی تینوے کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اگر ان کو بچانے کے لیے موثر اقتماعت نہیں کیے گئے تو یہ شیر، ٹائگر اور چیتے کی طرح پاکستان کی سرزمین سے ختم ہو سکتا ہے برفانی تینوہ تمام بڑی بلیوں میں سب سے زیادہ نایاب اور خوبصورت جانور ہے اس کے جسم کی بناوٹ عام تینوے سے ملتی جلتی ہے لیکن عام تینوے کی نسبت اس کی جسامت چھوٹی اور دم لمبی ہوتی ہے اس کے علاوہ برفانی تینوے کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے یہ سنگلاخ اور دشوار گزار برف سے ڈکے پہاڑوں پر مارخور اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے برفانی تینوے کی کھال عام طور پر چھوٹے چھوٹے فر یا بالوں سے ڈکی ہوتی ہے جس کا رنگ سفید اور بورا ہوتا ہے اس کے جسم پر سفید اور بورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس کی ناک عام طور پر بڑی ہوتی ہے جو اس کو آکسیجن کی مقدار زیادہ لینے میں مدد دیتی ہے اس کے گول کان اس کے جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کی لمبی اور لچکدار دم اس کو پہاڑوں میں چلنے اور جسم کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کی دم زیادہ چربی کی وجہ سے بہت موٹی دکھتی ہے جسے یہ سوتے وقت اپنا چہرہ چھپانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں برفانی تینوے کو آپ پاکستان کا فخر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ان چند گنے چنے ممالک میں شامل ہے جہاں یہ خوبصورت جانور ملتا ہے برفانی تینوہ آپ کو پاکستان میں گلگتز، کردو، ہنزہ اور بلتستان کے پہاڑوں پر مل سکتا ہے پاکستان سے باہر برفانی تینوہ آپ کو ازبکستان، تاجکستان، چین، بارت، نیپال اور بھوٹان وغیرہ میں بھی مل سکتا ہے اس کا مسکن ہمیشہ وہ انچائی والے پہاڑ ہوتے ہیں جہاں برفباری کا تناسب زیادہ ہو ان کی خوراک میں بکری اور مارخور زیادہ شامل ہیں اگر ان کی افضائش کی بات کی جائے تو ایک برفانی تینوہ دو سے تین سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے کیپٹیوٹی میں ان کی عمر پچیس سال رہتی ہے نر اور مادہ کا ملاب سردیوں میں ہوتا ہے مادہ کا حمل کا دورانیاں نوے سے سو دن تک ہوتا ہے برفانی تینوہ بلیوں کے خاندان کا سب سے نایاب رکن ہے جانوروں کی تحفظ کی عالمی تنظیم آئی ایو سی این کے مطابق اس کو مادومی کے خطرات لاحق ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی پوری رینج میں ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خال کی غیر قانونی سمگلنگ ہے اس کی خال اور اس سے بننے والے پاؤچز کی دنیا بر میں مانگ ہے اس کے علاوہ اس کے خال سے بنے ہوئے جیکٹس کو دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگ اس کا شکار کر کے غیر قانونی طریقے سے اس کی خال بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں جس سے ان کو باری محفظہ ملتا ہے کچھ لوگ اس کا شکار کر کے اس کا گوشت بھی بیچتے ہیں جس سے کچھ اہم ادوائیات بنائی جاتی ہیں منگولیا میں اس کے گوشت کی بہت مانگ ہے اور وہاں کے لوگ اس سے گھنٹیا یا ریوموٹائیڈ آرثرائٹس کے مرض کی دوائی بنانے میں استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے اس کی بقا کے لیے اقتماد نہیں کیے تو اس خوبصورت تینوے کی نسل ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے منفرد معلومات کے لیے ہمارا چینل نے سارا مٹیوی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ